عزیز آنے گرامی بیلکل ایسی ایک دل خراش کہ یہیہ سنوار کو دنیا بول سکتی ہے مگر اہل امام نہیں بول سکتے میرے قلب سے اس آدمی کا غم پتہ نہیں اب کب تک رہے گا لیکن جس بہادری سے اور جس شان سے اس نے اس وقت جان دی دا میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے پرانی طریقے یاد آگئی ہیں اپنی اور مجھے امام حسین علیہ السلام یاد آگئی کہ آدمی اپنے عظم کے ساتھ جب مخلص ہوتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے آخری وقت تک دشمن کا وار برداشت بھی کرتا ہے اور آخری دم تک لڑتا ہے مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ تاریخ میں پڑھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا تو وہ وحشی نے جب ان کی طرف وہ حربہ گمہ کے پھینکا اور آپ کی وہ ناف کے اوپر سے گزر گیا وہ غراری تو اس وقت آپ نے اس کو دیکھ لیا ہاتھ میں آپ کے تلوار تھی آپ نے کوشش کی کہ وحشی کی طرف بڑھیں مگر آپ وہ تلوار اٹھا کے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ سے گر ہو گیا یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کے لیے ساری زندگی کا میں نے محنت کی اس پہ بڑا میں نے حاج عمروں میں دعائیں کی کہ لمحے سارے آتے ہیں گناہوں کے بھی آتے ہیں نیکیوں کے بھی آتے ہیں گزر جانے ہیں کچھ پتہ نہیں وہ تحجدوں کے بھی آئیں گے رو رو کہ اللہ کے ہاں حال برے کر لیے بہت لمحے آنے پر لمحہ جو آخر کا ہے نا کہ جب یہاں پہ جان اٹھکی ہوئی ہوگی اور نزہ کا عالم تاریخ ہو جائے گا اور اس وقت قرآن کہتا کہ یہ ساتھ ڈھونتے پر گئے کہ ہے مندرات کہاں ہے کوئی دم کرنے والا وہ آ جائے اور ہم پہ آکے دم کرے یہ اللہ تعالی نے فرمایا اس وقت کوئی لوگ دم والوں کو ڈھونتے جب موت کی سختیاں بندے کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں یہ موت کی سختیوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا یہ موت کی سختیوں میں اپنے مشن کو سمجھنا یہ موت کی سختیوں میں جب آدمی کے اوپر آخری لمحے گزر رہے ہوں اسے کوئی یاد نہ ہرا ہو اور ایک اس کو وحدہ الاشری کی یاد آ رہی ہو اور اس کے سامنے پیش ہونے کا وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس نے وہ اسا پھینکا نا تو میرے ذہن میں قرآن مجید میں یہ پھرائیت نہیں آئی وہ جب ویڈیوز کی آئی نا کہ جب اس کو مارا تو مارنے کے بعد پھر انہوں نے ڈراؤن کیمرہ اس کی طرف بیجا کہ دیکھیں وہ مار گیا کہ زندہ ہے لیکن وہ مجاہد تھا نا آخری وقت تک اس کو پتا تھا لڑا جاتا ہے آخری وقت تک اپنے مشن کو چھوڑا نہیں جاتا حالات کچھ ہو جائیں زمانے بدر جائیں اپنے پرائے ساتھ چھوڑ جائیں ماں باہ بہن بھائی کوئی پاس نہ رہ جائے اور آدمی یہ کیلہ رہ جائے اور وہ رہ بھی جائے ان جیدنوں کے درمیان میں ایک شیر تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری وقت میں پھر اس نے اپنی لاتھی اٹھائی اور اس لاتھی کو اٹھا کر اس کیمرے کی طرف اس نے بڑھائی انہوں نے اس چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ بچا کی نہیں پھر دوبارہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا مگر وہ لاتھی نہیں تھی وہ لاتھی مجھے کوئی یاد دلا گئی میں نے قرآن مجید کی آئیتے ہیں اسی وقت ابھی میں پڑھتا ہی ہوں اللہ ایک لمحے سے پہلے یاد لاتا ہے کہ جب ہم نے کہا اس وقت موسیٰ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی لاتھیاں ڈال دی اور اپنی رسیاں ڈال دی پھر ان کے دربار کے اندر اور وہ لگے پھر اس طرح سامپ اور میدان میں دوڑنے لگی تو اس وقت موسیٰ نے موسیٰ کا دل کچھ لمحے کے لیے اندر ہی اندر گبرایا اندر ہی اندر گبرایا یہ نبی تک کی زماشی چیک ہو جاتی نبی بھی چیک ہوتے ہیں آپ نہ کہیں کہ میں چیک نہیں ہوتا سب چیک ہوتے ہیں بھائی جان ہر بندہ چیک کی آجاتا ہے کہ ایک دفعہ تو سارا اس کو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہوا اللہ 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 نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئیے گبراہٹ کتنے سامپ اکٹھے جو ڈال دیئے سب نے ہزاروں سامپ کی وہاں رسیوں اور سامپوں کو وہ لگے پھرنے پھر بڑے بڑے ناک کالے سے آنا کے کلنا ہم نے اسی وقت وحی کی لا تخف درنا موسیٰ علیہ السلام انہ کا انتل آلہ تو ہی ان کے اوپر غالب ہے اللہ اکبر اللہ تو پھر کیا ہوا والکے ما فی یمینک ترکا ما ساناؤ اور ڈال اپنے ہاتھ سے پھر وہ لاتھی جہ جہ نے لاتھی چلائی نا اللہ نے کہا ڈال موسیٰ وہی لاتھی پھر اپنے ہاتھ سے اور پھر اپنے دانے ہاتھ سے اس نے وہ ڈالی اور انہ ما ساناؤ کہی تا ساہران جو کچھ اس وقت وہ سارا سہر بنا ہوا تھا نا وہ اس نے پھر اس کو نگل لیا اور اللہ نے فرمایا فلا یفلہ ساہر ہے اس وقتا جادو گروں کے یہ ہاتھ کنڈے جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ کبھی جفلا نہیں پاسکیں گے وہ کسی قوم کو نہیں یہ اسرائیل کا جادو ہے چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا جادو چل رہا ہے ڈاند حملوں سے حملے ہو رہے ہیں پتہ لگا لیتے ہیں ہم کہاں پر بیٹھے ہیں ہماری سموں کے ذریعے سم کو لوکیشنیں پتہ چل جاتی ہیں ہمارے اندر کے ایک دار اور منافق مسلمان ان کو بتا دیتے ہیں کہ آج وہاں میٹنگیں ہوں گی بکے ہوئے اور یہ نہیں اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہاں تک وہ فتنہ پھیلا ہوا آج تک فوجز کو ختم کرتی جاری ختم ہی نہیں ہو رہا فتنہ فتنے پھیل جائیں اور ختم ہو رہے ہیں یہ تو اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام کے دور میں ختم نہیں ہوئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لمحہ لمحہ خبر کردار نبی نمازہ پڑھیں جا کے کافلوں کی مسجد کے اندر وہ مسجد نہیں ہے وہ انہوں نے ایک بدخانہ بنایا اور سازش خانہ بنایا کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ تیرے اور تیرے دیم تو تباہ برباد کر کے رکھ لیں گے آپ یہ دیکھیں نبیوں تک کو گرفتار ہو اس وقت نے اس معاشیات نے چکا چوند اور جمالیات اور حسن اور حترہ کی چیزوں نے تجھے چکڑ لیا اپنے ہاتھوں میں سنے تہذید حاضر کے گرفتار کہ غلامی سے بھی بدتر ہے قوموں کی بے یقینی قومیں جب بے یقین اور کنفیون ہو جاتی ہیں اس وقت ان کی تباہی ہو جاتی ہے بربادی ہو جاتی ہے قومیں جب تک اپنے یقین پہ رہتی ہیں اور یقین کے جانے کے بعد ایمان جاتا ہے ایمان نہیں پہلے جاتا آتا بھی پہلے ایمان ہے اور یقین بعد میں آتا ہے مرد پہلے یقین جاتا ہے ایمان بعد میں جاتا ہے عجیب یہ اللہ تعالی نے بنائی ہے ہم یوں میں نون اور اللہ نے فرمایا ہم یوں کے نون دو قرآن مجید کے اندر شروع اللہ تعالی نے بات بتا دی کہ سننے اہل ایمان کو میں بتا دیتا ہوں کہ نمازے روزے اور اللہ کی دا میں قربان کر دینا تمہیں ایمان کو نصیب کر سکتا ہے یقین نہیں تمہارے ہاتھ میں آسکتا ہے یقین ایسے ہی ہو جیسے میں بول رہا ہوں نا اور آپ سارے سن رہے ہیں اور آپ سارے سن رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ یقین کی کیفیت ہے جیسے میں اس کو چھو رہا ہوں نا بلکل آپ جنت کو یوں چھو رہے ہوں اور جیسے میں کسی چیز کو اس طرح ہٹ جاؤں تو بلکل آپ دوزک سے اس طرح ہٹ رہے ہوں یہ یقین کی کیفیت ہے آپ کو دوزک کی تمازت اور دوزت کی گرمی آپ کی گالوں کو محسوس ہونی چاہیے دنگار گناہ کرتے وقت آپ کو وہ گرمی یہاں پہ لگے کہ یہ دوزت کی گرمی مجھے چھو رہی ہے جس طرح کسی روشن آلاو کے قریب آدمی کڑا ہو جاتا ہے اور گیس ہیٹر کے سامنے کھڑ اس کو پتا چلتا ہے یہ حرارت ہے یہ مجھے چھو رہی ہے اگر مومن اس قیفیت میں نہ جائے اور جس طرح بہار میں جا کے آپ کو باگ کے اندر جا کے گلاب کی خوشبو آتی ہے نا اور صبح کی ہوا آپ کو محسوس ہوتی ہے اس طرح آپ کو جنت اگر محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ اہل ایمان میں سے بھی تو ہیں ہی ہیں اب آپ اہل یقین میں سے ہو گئے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی نماز کے دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا دورانے نماز اتنی قریب کر دی گئی میرے جنت کے میں نے یوں کر کے ہاتھ بڑا کے اس کا پھل کھوڑنے کی کوشش کی اور اتنی نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میرے قریب کی گئی کہ میں اس کی دوزخ کی نمازہ سے اپنے چیرے کو پڑے کرنے کی کوشش کی اس حد تک ڈوب کر جب نمازیں پڑی جائیں گی اس حد تک ڈوب کر جب زندگی گزاری جائیں گی اس حد تک ڈوب کر جب آپ اپنے اگے پیچھے کے سارے عمال سارا جام لیں گے گناہ کہاں سے آئے گا پان آپ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے یہ مجاہد اس کام پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ اسرائیل نہیں یہ ہمارا انتحان ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور وہ اس نے جو اس وقت چھڑی پھینکی اس نے کہا سنو بلے تمہارے ہاتھ میں آخری وقت میں ایک چھڑی بھی کیوں نہ ہو اور بلے تمہارے ہاتھ میں آخری وقت میں کنکر ہی کیوں نہ ہو دشمن کی طرف پھینکنے کے لیے ہلتی ہوئی زبانیں کیوں نہ ہو اور آخری وقت میں کچھ نہ ہو کم از اکھن ایک دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے مسلمان کا ایک دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے اپنے رابطے کے لیے کہ میرا دل تو اپنے اللہ کے حق میں دھڑک رہا ہے اور اس کے عدو اور ان کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں اور محمد کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں اور ایمان کے دشمنوں اور کتاب کے دشمنوں اور کعبہ کے دشمنوں کے لیے میرا دل تو دھڑکتا ہو دل ہی نہ دھڑکے آدمی کا اور اس کی آنکھ ہی نہ پھڑ کے اور آنکھ کی اندر کی پدل ہی نہ پھنے کے اندر پھڑ کے وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن کو چاہیے کہ ہر وقت دن دا صبح شام شہادت کی تمنایں کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نسلانی مرے گا یا یہودی جس نے اپنے لیے کبھی جہاد کی تمنا میں شہید ہونے کی تمنا نہیں کی وہ نسلانی مرے یا یہودی مرے اللہ کی راہ میں جانے دینے کے لیے اگر مومن نہ ہو تو مومن دنیا کے اندر کرنے کی آیا ہے کھانے آیا ہے پینے آیا ہے رہنے سونے گھر بنانے کے لیے آیا ہے اور تو کسا جماع مستریاں کرنے کے لیے آیا ہے روٹی کپڑا پہنے کے لیے آیا ہے مومن کے تو یہ سارے کام نیسے ہی ہے سانوی اور سکینڈری ہیں ایک کام مومن کا صرف دنیا کے اندر آیا ہے کہ مومن ہر وقت اپنے اللہ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ اپنی پوری زندگی اپنا تن مند اپنی صلاحیتیں اپنی قبیتیں اپنا دماغ اپنا دل ہر طرح کی محبت اپنے خدا کی راہ میں قربان کر دے اگر وہ قربان نہیں کر سکتا وہ ہٹ جائے پیچھے ہٹ جائے پیچھے گامری سے کہو پیچھے ہٹ جائے اس امت کو بزدلوں کا سبق نہ دو اس امت کو یہ ان کو گیدر نہ بناؤ ان کو ممولے نہ بناؤ ان کو شہباز بناؤ شہین بناؤ چیدر بناؤ ان کو ان کو کہو لڑو لڑو آخری وقت تک مومنوں لڑو اور اپنے اللہ کے لیے تم لڑتے لڑتے یہاں تک چلے جاؤ کہ خدایل تمہیں کافی ہو جائے دنیا کے لیے اگر مومن کے لیے اس کا رب کافی نہیں ہو سکتا اور مومن اپنے دین کے لیے کافی ہو وہ زندگی کیوں گزارتا ہے کس لیے آتا ہے وہ دنیا کے ادھر رہنے کے لیے وہ صرف یہی کام کرنے کے لیے جانور بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی مومن یہ کرتا ہے مومن جانور نہیں ہے مومن فرشتہ نہیں ہے مومن جن بھی نہیں ہے نہ طائر ہے نہ بخوش ہے نہ ہم آسمان ہے نہ ہم زمین ہے نہ شجر ہے نہ حجر ہے نہ پھول نہ غلاب نہ خات نہ کانٹے نہ آتش ہم کچھ بھی رہی ہے ہم پشر بھی نہیں ہے ہم صرف مومن ہیں اور اپنے رب کے لیے مومن ہیں ہماری ان سے ڈیفرنس ہے ہم ان سے الگ ہیں کائنات کی کوئی چیز کائنات کی کوئی چیز سی پر اپنی برکتیں نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ مومن ہے فضل کرنا چاہتا ہے وہ مومن ہے باقی تو ساری چیزیں ہماری وجہ سے فیض حاصل کر رہی ہیں باقی تو سارا جہان ہی ہماری وجہ سے فیض ہے اگر پھول میں خوشبو ہے تو ہماری وجہ سے ہے دریاؤں میں روانی ہے ہماری وجہ سے اگر پہاڑوں میں استقامت تو ہماری وجہ سے آگ کرم کرتی ہے تو ہماری وجہ سے اور برس کھنڈا کرتی ہے تو ہماری وجہ سے آسمان کی چھت ہماری وجہ سے اور زمین کا فرش بھی ہماری وجہ سے اور یہ فرشتے بھی صرف ہماری وجہ سے یہ بادل پرسیں تو صرف ہماری وجہ سے یہ شجر اور حجر ہمارے لئے چھاؤ کرے گا ہماری وجہ سے یہ ہماری وجہ سے زمین پر ہیں ہم نہ ہوتے تو حسن نہ ہوتا خود بھی ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا حسن بھی خود بھی خدا کو دیکھنے کے لئے دنیا کے اندر ہے کیا اور مومن ہے اپنی قدر پہچان اوہ غافل مسلمان اپنی قدر پہچان اوہ غافل مسلمان اپنی قدر پہچان تو خدا کا سب سے پیارا لانڈلی مخلوق ہے خدا نے تجھے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے تیرے لیے فرشتوں کی بات نہیں سنی جنوں کی کہانی نہیں سنی جو تجھ کو سہیدہ نہ کرے اس کو اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کیلئے نکال دے اب جو تجھ کو سہیدہ کرتے ہیں فرشتے ان کو ہمیشہ کیلئے اپنی بارگاہ میں مقرب کر لے کہ تم نے میرے بنائے ہوئے انسان کے ساتھ سرس جکایا تھا کسی زمانے میں جاؤ آئی سے تم جبریل ہو میکائل ہو اسرافیل ہو تم میرے بارگاہ میں شرف پاؤ گے اور جو میرے مقابلے کے اندر آ کر کہ تجھے سہیدہ نہ کریں گے وہ بلیس ہو جائیں گے درداندہ ہے درگاہ ہو جائیں گے اور جو تجھ کو گمراہ کریں گے ان شیطانوں کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا وہ انسانوں میں سے انسان ہی اگر گدار ہو گئے تو فرمایا گداری کی صدا موت اور جگداروں کے ساتھ ملا کر موت دی جاتی ہے چھوڑا نہیں جاتا سہولتکاروں کو ان کو ساتھ ہی ان کے ساتھ فسیلیٹیٹ کرنے والوں کو لڑایا جاتا ہے اللہ کے بلو یہ جو یحییٰ نے کر دیا تھا اسمہ یحییٰ یاد آگئی قرآن کی بات مجھے اس کا نام یحییٰ تھا اللہ نے فرمایا اس وقت وہ اکیلا ہوگا تو اس وقت کون ہوگا دوسرا اس کا رب دوسرا اس کا رب ہوگا اس وقت وہاں پر اللہ اللہ دو آدمی دو لوگ وہاں پر ایک خالق اور دوسری مخلوق اور پھر تیسری مخلوق اس کا تماشا دیکھنے والی کہ اس کو انہوں نے وہاں پر بنا کے تو اس کی ویڈیو ہمیں شیئر کرتے ہیں ہمارے دل جلاتے ہیں ہمیں وہ کہتے دیکھا تمہارے گھروں میں گز کر ہم تمہارے گھروں کے در بسکت موہم کو مارتے ہیں اور ہم ان کو ہمیں وہ غیرت دلاتے ہیں ہمیں غصہ دلاتے ہیں مگر ہمیں غصہ کہاں پہ آئے سعودی عرب کے اندر اس کے مقابلے میں ان دنوں میں جو کلیٹنگ کی گئی اور جو وہاں پر ڈانس اور ناچ ہوئے ان دنوں کے اندر آپ کو سوچ نہیں سکتے شہزادوں کی کوئی خبر نہ آئی قطر ریہ نہیں ترکی چکھا نہیں حال میں اسلام میں یہیہ سنوار کے بارے میں کلیٹنگ کوئی منظور نہیں کی گئی ہماری بائشت کے زرگے سے ہمارے گھلے گونٹ کیے گئے اور ہماری صفوں میں اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیوں کو دشمن بنا کے جو دین اور اسلام کے نام پر احتجاج کرتے ہیں ان کو ان کو تمہارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو ملک کو کمزور کرتا ہے وہ کوئی جماعت نہ ہو یاد رکھنے میں آپ کو آج یہ بات کہتا ہوں جو پاکستان کو کمزور کرے اس جماعت میں میرا باپ بھی شامل ہونا تو وہ حرام کی جماعت اس جماعت کے پیچھے نہ چلنا وطن عزیز کو کمزور کرنے والوں کے بارے میں ہمیں دلائل دیکھتے ہیں تم لوگ اور یاد چار پیسے ہوتے چار ٹکے ہوتے تم کچھ چلانے کے لیے ہوتے تم برزل بنے تو صرف ہی سلیے بنے ان کو مار دیے جاؤ گے اور یہ چند لوگ ہیں جو ہمارے درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے یہ اہل ایمان ہے باقی تو سارا ملک بزدلوں کا ہے باقی تو سارا ملک بزدلوں کا ہے یا فرقہ پرستوں کا ملک ہے یا بزدلوں کا ملک ہے یا کمزوروں کا ملک ہے یا زیفلے پکادوں کا یا منافقین کا یا کمزور ایمان والے لوگوں کا ملک ہے جو دنیا کی بر توسر عمر حیاتہ فید دنیا قرآن کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی پہلے کی جائے بات میں دین کی اسلام کی باقی کی زندگی کو کیا جائے یہ اسلام کا ساتھ سے بڑا ہے آج دنیا کی زندگی کو ہم نے آگ رکھنے کے بعد کیا کیا نسلوں کی نسلیں کہاں سے آگئی تھے مجھا حد کہاں سے آگئے تمہارے سکول کالجز جنیسٹیز کہاں مجاہد بنا رہی ہیں اور ممبر میں میں چکھو تو دنیا چیز اٹھے کہ یہ مسائلہ دنیا کے اندر بیان کرو اور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہیں اور آپ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہ کریں میں اپنی حق و زبان کو دو لوگوں کی تنقیز سے چھپ گنا دوں یہ دن ہی نہیں آیا وہ دن آنا ہی نہیں مانے وہ مجھے اللہ اٹھائی لے اس دن سے پہلے کہ جس دن پہلے میری زبان گنگ ہو جائے میں لطیم و شیطان اور گنگا شیطان بن کے بایچوں میں بولوں نہ خدا کے بارے میں وہ عمرے گزر گئیں ہم نے جن سے سبق حاصل کیے جن کے ساتھ رہے کوئی ایک آدمی کے ساتھ رہا ہوں میں کہتا ہوں ہر ایک آدمی کے بارے میں میں تم کو بتاؤں تو ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر ایک دین کے بارے میں کوشش کرنے والا کام یا تریمی انسان یہاں پہ آدمیوں کی ایک پوری فوج میرے پیچھے اس تازہ کی لگ جاتی ہے اللہ کے بندو یہ دین اسلام ہے ایک آنکھ بھی آخری وقت تک باقی رہ گی وہ محمد الرسول اللہ کہتی ہوئی باقی رہ گی ہم اپنے نبی کے دین پر انشاءاللہ رزیز قائم دیں گے اسی پہ جانے دیں گے اسی پہ ملیں گے جہاں تک کہ حشر کے دن وہ شہن شاہِ کبرک جا کر خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں اور اس محمد کی شفاعت کے لیے ہم وہاں پر تیار بیٹھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں یہ وہ قوت ہے یہ وہ قوت ہے نبیل ایسا تُسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس قدر قوت ہے کہ خبیب کے سینے میں پچاس آدمی کٹھے ہی اس کے پیٹ کے اندر کٹھے اس کے پیٹ کے اندر جب اس کے پیٹ کے اندر وہ نیزے بسا دیتے ہیں تو اس وقت کیا کہتا ہے السلام علیہ وآلہ وسلم یہ سلام کتنا چار سو میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ کے اندر تیہ کرتا ہے نینو سیکنڈ کے اندر اور ممبر پر کھڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں واہ علیہ وآلہ وسلم یا خبیب خبیب کو اہل مکہ نے محاصرے میں رکھ کر مارا ہے اور اللہ کے بندے تو ہمارے محاصرے کو یاد ہو رہے سترکاریوں کو لجا کر جب ہمارے نبیل ساتھ سلام کے ابنوں نے پہاڑ سے اتارے اور اتار کے سترکاریوں کو شہیر کر گئے ایک مہینے تک نبیل ساتھ سلام کا دل جلتا رہا آپ لہے ساتھ سلام نے ان کے لئے وہ بندوی ایک بے اکوف کو ہمارے نبی نے بندوانی دی اور دین ہے اتنی بندوائیں نبیل سلام نے کفار کے بارے میں کی کنوٹ نازل آئی کہاں سے ہے نبیل سلام نے اتنی بندوائیں دیں آپ کہتے ہیں بندوان نہ دو اور بشر ہے اسلامی راہ مشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کسی کو بادوانی دی جب مشن کی راہ میں نبی کے بادوانی دی کلاٹما بھی کیا گردویں بھی کٹوائیں آنکھوں کے اندر سلاحیں بھی پھرائیں ہاتھ بھی کٹوائیں پاؤں بھی کٹوائیں پیاس میں پانی مانگیں نبیل سلام کے سامنے وہ ترپیں کہ خدا کے نبی پانی دیں اللہ کے نبی لے کہاں پانی نہیں اسلامی ریاست کا نظم تم کدھر سے خراب کرنے کی کوشش کی میرے بندے مار دیئے میرے اونٹ مار دیئے میرے بھونٹوں کو ہنکار کر لے گئے میرے بندوں کو قتل کر کے تم نے پھر اسلامی ریاست کے اہلکاروں کو مارا تمہاری سزا وہی ہے جب قرآن مجید نے کہا ان کے ہاتھ پاؤں کو کٹی ہے جار فساد فلر سے ان کو رکا جائے واللہ ہی کفر آپ کو کمزور کر کے مارنا چاہتا ہشر کے دن گندر کے لباس پہنائی ہوئی یہ گندی عورتیں ان کے ساتھ جہنم کے درکہ ٹھیکی جائیں گی ناجتے تھرکتے بدن اور مظلوم روتی ہوئی بہنیں ستر ستر نئی ساتھ ساتھ عورتیں ایک پانی کا گلاس لینے کے لیے رو رہی ہیں اور بچے زمین پر پڑے ان کے ماں باپ کی لاشیں وہاں پر تڑپ رہی ہیں اور پورے کے پورے علاقوں کے علاقے کو افصفائے کر دی ہیں کہیں مسلمانوں کو بیٹھنے کے لیے رستانی ملتا کہیں مسلمان میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا مجھے نید نہیں آتی راتوں کی نیدیں میری ضائع ہو گئی ہیں ہر رات بیٹھ کے تنہا بیٹھا سوچ کر رہا ہے یہ ہو کہہ رہا ہے یا اللہ ٹھیک ہے میرا مشن ہے تذکیہ نفس کرنا میں اس کے پیچھے ہوں کیونکہ آغاز ادھر سے ہی ہوگا مگر اندر کا مجاہد تم بھرتا نہیں نا وہ تو زندہ ہے وہ تو کہتا تھا کہ راہی حق کے اندر کبھی جانے دینے پڑی تو جانے دینے کے لیے ہم جائیں کوئی مسلمان ہے بدکار یقین جانے یہ جتنی بدکاری جتنا زناب جتنی فاشی ہے نا یہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے آپ کو کوئی شہید ملتی لڑکوں کی عمرے تھرل والی ہوتی ہیں جوانی والی ہوتی ہیں وہ کچھ کار گزرنا چاہتے ہیں نیکی نہیں کریں گے تو بدکار کلکار گزرتے ہیں یہ لڑکے تولیجیز یونی ایسٹی والے یہ محاذب پر لڑنے والے تھے یہ جنگے کرنے والے تھے ان کی جوانیاں بجیل کہ ان دو قاتلوں کو جو دو نوجوانوں نے جا کر قتل کیا یہ ان کی جوانیاں تھی کوئی پچی سال کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا کوئی بتی سال کے عمر یہ جتنے صداروں کے نام ایتے ہیں نا جائیں ان کی عمریں تلاش کریں بلال کتنے سال کا ہے آپ جیسے لڑکے جو اس وقت چھوٹ رہے ہیں یہ ناوڈیل پارے ان کو جن کاموں پر آپ لگائیں یہ صرف جہاد نہ ہونے کی ویسے جس دن کی یہ سرکاری فوج آگئی تھا اس دن سے مسلمان بیکار ہو کے لگئے آپ اس میں جگڑا کرنے لگ گئے دولت کے نشے آگئے گھر بنانے لگ گئے عورتوں کے پیچھے لگ گئے زنا شرابے جھوٹ چوری اب یہ جہاد تھا قوم مسروف تھی ایک طرف ذہن تھا اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں تھی مسلمانوں کے پاس آپ کو اس حدف سے ہٹایا گیا اس کے لئے ایک طریقہ وضع کیا گیا پھر مولوی آگئے پھر سب کچھ آگیا بھائی پھر اس کے بعد پھر کچھ ہم کہنے لگے کچھ وہ کہنے لگے نتیجہ تن یہ ہو گیا یہ سارا رفر جہاد ختم ہونے کا ہے کفر کا بس ایک علاج علجہاد علجہاد اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب پھر ان کو آپ دعوت دیں گے نبی علیہ السلام نے دینی نہ ہو گئے اور دو سو تین سو بندہ مسلمان بڑی مشکل سے رسول اللہ کا نبی کی زبان سے زیادہ تسیر والی زبان کوئی نہیں اور نبی کی دلیلوں سے زیادہ دلیل کی جانے والی زبان کوئی نہیں نبی کے پراہین قائم کا دینے والی زبان کوئی نہیں نبی کے ہاتھ پر موجزوں کا ظہور ہو گیا نبی کے اوپر قرآن اترا نبی سے زیادہ ایکسپلینیشن وضاحت تفسیر شرع کوئی بندہ نہیں کہا سکتا وہ نبی علیہ السلام نے کی مگر اس کے باوجود دو تین سو آدمی سے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے آپ کہتے ہیں ان کا علاج یہ ایسے ظالم ہے رسول اللہ مکہ جوڑ کر آگئے مگر انہوں نے ان کے کفر ان کے بغض ان کے اناد اور ان کی اداوت اور خدا کے ساتھ دشمنی اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ان کو مدینہ لے آئی دوسرے سال ایک سال انہوں نے مسلمانوں کا رہنے دیا ایک سال دو ہجری میں جنگ مسلمت کا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ یہ جو جنگ تھی بدر والی اس سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی کئی جڑپے ہو چکی تھی یہ ایک جڑپے ہو چکی تھی اللہ نے کہا نبی یہ مومن بھی تانگ پڑھیں گے یہاں کے بھی جینے نہیں دیتے وہ آئے دن رسول اللہ کی اوپر حملے کریں جڑپے ہوتی کبھی وہاں روک لیا کبھی وہاں روک لیا مسلمانوں کو اخیر اللہ نے کہا یوم الفرکار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہی گروہ کے اندر کے کچھ لوگ من کم جرید الدنیا اللہ 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 قرآن مجید آیا آیت تو ہلاتی ہے اوہ نا پر جی یہ شیعہ ہو جائے گا اوہ اللہ کے بعدہ سنا من کم جرید الدنیا من کم جرید الدنیا یہ تمہیں آرے نبی تیرے اصحاب میں سے ہی ہیں جو دنیا کی دولت چاہتے ہیں کہ ہم ابو سفیان کا کافلہ ملے جو مالے کے نیمت والا کافلہ ہے جو ٹریڈنگ والا کافلہ ہے اس کو لوٹیں گے پیسے ہاتھ آئیں گے مال ہاتھ آئے گا لڑنا ہے تو کیٹھے اس کافلے جا کے لڑو جہاں سے روپیہ آئے کوئی فائدہ ہو آج بھی بڑے مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جنگ لڑنی چاہیے جہاں سے آنے کا کوئی فائدہ ہو اللہ نے کوئی فائدہ دیکھا من کم جرید دنیا اللہ نے کہا وہ مال آتا کب مال آنے کے بعد کب بندہ دیندار ہوا ہے مال آیا تو کس کا دین بچا اوہ ہم الخاسرون ہم الخاسرون ہم الخاسرون یہ رسول کی زبان ہے میری نہیں مال آیا جس دن بھی آیا جس کے پاس جس ایسی سے بھی آیا کسی کے پاس دکان آئی کسی کے پاس بارڈ لگا کسی کا کوئی منافع آیا لگ سے کسی کو ایزی منی آنی شروع ہو گئی کسی نے اپنی کلینک سے کمائی کسی نے فیکٹی سے کمائی کسی نے دکان سے بنائی کسی نے ریڑی سے پیسہ کمائی فرمایا جتنا جس کی سطاعت کے مطابق جب مال آیا وہ چاہے ریڑی والا ہی کیونی تھا اس کے دھر میں کنجر ناچ شروع ہو گیا اس کی اولاد نے اور وہ نے پگڑ گئے وہ جب بھوکے مرتے تھے تو وظائف پڑھتے تھے ذکر کرتے تھے تحدیں پڑھتے تھے آ کے وظیفیں پوچھتے تھے آگے جب پیسے تو فجرے بھی گئیں زورے بھی گئیں اسرے بھی گئیں مغرب بھی گئیں وہ بکاری کو بھی بھیک زیادہ مل جائے نا وہ دن عیاش اور حرام خور ہو جائے میرا ذاتی تجربہ ہے وہ بھی کہتا میں نے خود ایک اندھے بکاری سے قرآن پڑھتے ہوئے سے یہ پوچھا کہ اس مال کا کیا کرتے ہو کہتا ہے میں رات کو اس مال کو لے جا کے ایک تواف عورت کے ساتھ رات گزارتا ہوں اور وہ اس کے بعد قرآن اس کے بعد میں اس کے ساتھ رات گزارتا ہوں اور کھانا کھا کھوں بہت اچھا اور اس کے بعد اس نے جب یہ میری بات سنی تھوڑی گر کے بعد وہ اٹھا اور پھر آوذ باللہ انشاءاللہ مصالی علیہ محمد وعالہ علی محمد یہ سنی ہوئی مال جب آیا کاشف کے پاس آیا کاشف گیا مولویوں کے پاس آیا مولوی گیا برا میرہ انشاءاللہ جیسا آگیا فرق آگیا شداد آگیا یہ آگیا بربار جہاد مطل زندگیاں پر سکون اور پورا سائش دعاوں پر بات آگئی جس مریض کی بات ہی دعاوں پر آجائے اللہ 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 بہت ترین مریض وہ ہے جس کا علاج نممکن ہو جائے دعائیں ختم کر کے ڈاکٹر کے دعائیں کر لے اب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں کے لئے اب حرم میں دعائیں آگئی اور ستیس چالیس پچاس آج سے یہ سدہس بھی روتا ہے شرائم بھی روتا ہے سدیوں سے مسلمان روتے ہیں ہزاروں سالوں سے میں بھی روتا مولانا عساق جد تک جہاد کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں اور جہاد ایسے ہی ہوا جاتا کہ تلواریں لے کر آپ چلے جائیں گے جہاد کو گولیوں کا نام چلانے کا نام نہیں ہے جہاد جس بنا پر گولی چلائی جائے وہ ایمان کی اور یقین کی بنیاد ہے جب تک مومنوں کے اندر سے دنیا کے نشے چھڑا کے ان کے در یقین اور ایمان کا تذکیہ نہیں نہ کیا جاتا یہ گولی بھی نہیں چلا سکتے آپ کے باس ایٹم بان ہے چونکہ تذکیہ نفس نہیں ہے اور یقین کی دولت نہیں ہے اور ایمان کمزور پڑ چکے ہیں اس لئے آپ کے ایٹم بان سے کوئی نہیں درتا وہ درتے کیوں نہیں آپ سوچیں دشمنت میں دھاک ہوتی کہ وہ چلانا دے مگر تو باقی نہیں تُو باقی نہیں نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں اکبال نے کہا مگر تو باقی نہیں انہوں نے ہمیں دیکھ کر گیا کہ یہ باقی نہیں ہے انہوں نے کہا Quرآن میں آئے فقت لو آئیمت القفر آئیم آئے کفر کی گردنیں اٹھا دو ان پر دھاکھ بٹھاؤ ابو سفیانگ کی اتارو ابو جہر کی مؤمنوں گردنیں اتارو ان کی گردنیں جا کر اتارو اس لیے وہ دو نوجوان لڑکے جاتے ہیں مجھے ایک ہی گردن اتاری بس ادھر گردن اتر دی تھی ادھر سارے کے سارے کفار پسپا ہو گئے جو ان کا سر تھا نا یہ دھاڑا نا اس کے ہاتھ پاؤں سب کام کرتے ہیں مگر سر کا کمال یہ ہے کہ اسی کو کٹ دیا جائے تو سارا دھر بیچے سے گر جاتا ہے کفر کا دھر اس کے کفر کے ایمار تھے اور ہمارا دھر بھی آج ایمان کے ہمارے ایمان ہیں ہمارے امیر ہیں جو جنگلے لڑتے ہیں ان کا کہتے ہیں سار کٹ دو اور ان کو پھر سار کٹ دیا جاتا ہے ان کا سار کٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کا مرحب گر جاتا ہے مسلمان جب یہ خبریں دیکھتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ وہ تو گھر میں بیٹھ کر مارتے ہیں اس لیے اس عبادی کا اٹھنوے نہیں ننانوے فیصل حصہ وہ ہے جو کمزور اور زیفلیت کا حدر بی ایمان اور جھوٹا اور عیاش و فہاشو کا ہے عیاش و فہاشو کا کس طرح سے ملک کی جنگ لڑی جا سکتی ہے آپ کو چھے سات ارب ڈالر کے لیے دردر بیگ مانگتے کرتے ہیں کوئی ملک آپ کو اور جو گروہ اس ملک کو ڈیسٹیبل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ازادی اور جہاد ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی فوج کو گال گیاں دیتے ہیں آپ کی جڈیشری سے لے کے نیچے تک حرام خور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے یہ پندرہ بدماش جہاں دے جو آپ پاس میں دوہزار تیسٹا کا اپنی چیز جسی بانٹ پوٹ کر بیٹھے ہوئے تھے یہی وہ بدماش ہے جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں نیچے سے بندہ اوپر نہیں آپ سارے نیچے سے آچھا بندوں کو کراس کا کین کو لاکھ لگایا گیا جائیں جائیں ان کی سپڑے آپ کو ان پڑھے ہیں آپ کو ان پڑھے ہیں آپ کو کیا پتا آپ کی تو ان کو کیا پڑھتے تاثر پہ پڑھے ہوئے ہیں آپ جہاں لوگوں کو کیا پتا آپ کو تاریخ تک لیا دیں آپ کو یہ میں پوچھوں رات کا آپ نے روٹی کیا کھائی کیا وہ ہی مجھے بتا سکتے وہ ایک تاریخ دان کا حافظہ ہوتا ہے کالم کا حافظہ ہوتا ہے اس کی نگاہ ساری دنیا کے حافظہ کر رہی ہوتی ہے قرآن تاریخ کیوں بیان کی انسان کی کیا ضرورت تھی آدم کی تاریخ بیان کرنے کی کیا بتانے کی ضرورت تھی کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہمیں کیوں بتائی جا رہی اللہ نے کہا احاب تار کر جب زمین نہ آسمان کچھ نہ تھے تو تیرے خدا کا عرش پانی پر موجود تھا اوہ مائی گاڈ بڑے بڑے فلسف حرام ہو گئے سارے لوگوں نے کہا یہ خدا نے کیوں بات کی جب زمین آسمان خلق نہیں تھے تو چھے دور ایسے آئے کہ تیرے رب نے ان چھے دور میں زمین آسمان کو خلق کیا پہلے یہ بنایا تفصیل سے نبی نے بتایا پھر یہ بنایا بتانے کی ضرورت کیا تھی بن گیا بھئی تو دی پوائنٹ بار آگے چلائے فرمائے نا مومن کو پتا ہو کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخر اٹھارویں صدی میں ان کو کہہ دیں گے کہ تم پہلے بندروں کی لاثر بندر ہوا کرتے تھے اور تم مان جاؤگے ڈعون کے نظیر کے مطابق کہ ہم بندر ہوا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اپنی افعاد یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تمہارا سلسلہ نصب کاٹ کے یہ پہلی طریق کے ہس لئے کہ چھوٹی ذاتیں موچی پیلی لوہات یہ اپنے آپ کو بڑی ذاتیں بنانے کے لئے کسی نے ملک کسی نے میاں کسی نے اپنے ساتھ نام کے ساتھ لگا لیا تاکہ ہمارا وہ پیشہ چھپ جائے لوگ چھوٹی ذاتوں کو چھپا کر بڑی ذاتوں کے ساتھ جوڑ کر دنیا کے اندر بے سیپ نحسوس کرتے ہیں یہ پہلا موقع ہے اس تحریک انسانی کا انسان کی چھوٹی ذاتوں کو بھی بدے گا اس کو اٹھا کے جانور کے ساتھ جوڑ دیا گر وہ جانور بند گیا اور اس کے حق میں مسلمانوں نے کتابیں لکھی اور امین حسن اسلائی جیسے اور رام دی کہتا ہے اس نظری کے درمان میں حج کیا ہے اللہ کے بندوں آپ کو پتا ہی کچھ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو اور یہ چیزیں یہ آپ کو ایمان سے یقین اور یقین سے ایمان دونوں سے محروم کر دینے والی ہیں کس طرف سے آپ یہ ہاتھ کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد اوہ اسا نہ ہو تو کار اکلیمی ہے دیکار اگر بندہ ہاتھ میں نہ نہ ہو رسول اللہ کمزور تھے نبی علیہ السلام بڑا ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام کی تو داری مبارک جو باہر تھے ناغری انیس یا بیس سفید ہوئے اور رسول اللہ کی اتنی جوانی اتنی شجاعت اور اتنی مضبوطی اور اتنی ایمان تھا اور اتنا نبی تلو مند اور کڑیر تھا اور مضبوط بدن کا نبی تھا اور سٹران تھا اور بڑی پیلر اس کے مقابلے میں حضرت علی کہا تھا کہ جب جنگ گرم ہو جاتی میں بھی رسول اللہ کا پیچھے جا کر پناہ لے لیتا تھا کہ اب نبی علیہ السلام بڑے بڑے صحبہ کرن جب سارے بھاگ گئے رسول اللہ نے کہا یہ کیا بھاگنے کا مقام ہے ہنین کے اندر اور میں محمد ابن عبداللہ میں عبدالمطلب کی اولاد اور چھوٹا نبی نہیں ہوں کیا کہ گھوڑے کو ہیڑ لگا یہ نبی علیہ السلام اے میرانے جنگ کے در گس گئے جب تیروں کی پارش ہو رہی تھی نبی کی شجاعت کے کیا کہنے اور وہ ہماری بیٹیاں کھا گئے ہمارے خطوں کے خطے صاف کر گئے خاک اور خون کی آگ اور خلی کھیل دی انہوں نے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ان کے بچے روئے کان آنکھ ناکھ کچھ نہیں کلابیا نا حضرت حمدہ کی طرح کہ انہوں نے مسلح جس طرح حضرت حمدہ کا مسلح کیا تھا ان یہود نے جو کچھ کر کے دکھا دیا مسلمانوں کو یہ کر کے دکھا دیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سامن ہاں ہم دعا کرے کری جائیں دعائیں کب تلی ہے کہتا کب دعاؤں سے تلی ہے شبِ حجرہ اور کب مسلمانوں کے بلائے آئی ہے یہ بلائیں کب تلتی ہیں یہ بلائیں اس طرح دعاؤں سے شبِ حجر نہیں کٹی جاتی کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے مومن کو مومن کچھا نہیں ہو سکتا دعاؤں سے باتتے ہیں مسلمان یحیاء کو نہیں مارا انہوں نے بلکل اسی یحیاء کو مارا ہے جس طرح یحیاء کا سر کاٹ کے ایک طواف کے قدموں میں کیا گیا ہے اس ٹیپو کو انہوں نے آپ کی اپنے کتے کا نام رکھ لیا ٹیپو کہنا شروع کر دیا اور ٹیپو کو جب مارا تو اس وقت بتا ہے سن دیکھتے ہی جب اسے چھڑی اس سے یا یا نے پھینکی ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور پھر دوسری ذہن میں آئے کہ اوہ شہیاء ایک دفعہ ٹیپو زندہ ہو کے آگیا نمارہ سے ٹیپو کی مری ہوئی لاش کو سمجھ کے مراہ ہوا سمجھ کے قریب گیا انگریز کے یہ تروار نکال کے لگائی اور سلطان اس کی گرد کو ہاتھ کا کھٹنا پارکے رکھ لیا کھڑے کے دور سے گولیاں ماری انہوں نے اور چودہ سے چوبیس گھنٹے کہتے ہیں کہ لاش جو ہے ٹیپو کی پڑی رہی کوئی بندہ قریب نہ جائے سلطان کے اللہ اللہ سلطان کے کس نے قریب جانا تھا جس کی ماں نے تحجدوں میں اس کو دودھ پلایا ہو اور وضو کر کے اس کے باپ نے اس کو لوریاں دیئے ہو وہ ٹیپو کیسے مر سکتا ہے دماغ کا تیرس دماغ کا تیرس تھا ہندوستان کے نظام دکن کس سراجڑا میر عثمان علی خان حیدر آباد کا نواب لکھناؤ بہادر شاہ زفر کیوں تباہ ہوئے سلطان کا ساتھ دے دیتے تھے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے سراجد دولہ شجاو دولہ پلاسی کی جن ہر چیز اس بات پر ہے سلطان نے کہا آئے آئے کٹھے ہو جائیں تریخ کو بدل دیں ہم مگر کسی نے نہیں ادھر سے مرہٹوں کو آگ لگا دی مرہٹے اٹھ کھڑے ہوئے خالص پیور پیور ہندو جو مذہب ہندو تھے نا جن بودیاں رکھنے والے ان کو مرہٹے کہتے ہیں وہ تریخ میں دلیر کہتے ہیں ہندو دلیر تھی آپ بے پوس ہیں آپ کو کس نے بتایا دلیر نہیں ہندو دلیر مشرقین دلیر عیسائی دلیر سلی پی جنگوں کے لئے یہودی بھی کہتے ہیں بزدل ہوتا ہے کون ہے بزدل وہ کہتا ہے میں اتنی سی جگہ پر بیٹھا ہوں تم پورے عالمی اسلام میں بیٹھو کرو تو صحیح آپ کا یہ کس نے آپ کو فلسوے بتا دیا ہے کہ دشمن جو بزدل ہوتے ہیں یہ آپ بزدل ہیں صرف آپ کے دل کی تسکین کے لئے کہتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں مرہٹے اتنے دلیر تھے کہ نہ کچھنے چاہے وہ آدھیوں نے اورنگزیب علمگیر کو اور سب لوگوں کو یہ صرف اورنگزیب تھا جس نے روک کر رکھا ان کو اس لئے مرہٹوں نے اس کو طریقے اندر مارا اس کی کردار پشی کی کہ وہ اچھا حد بھی نہیں تھا آپ کے سیکلر لوگوں نے اس کو مارا اورنگزیب نے ان کو اس طرح سے بان لگا کے رکھانا کہ اس کے حلاق رکھ لیا آپ اس کی طریقے پڑھیں یہ سب دلیر ہے خدا نے کہا وہ خدا کی راہوں میں اگر تم دلیری دکھاتے ہو تو وہ بھی تو دکھاتے ہیں اگر تمہیں ماروں کا نقصان ہوتا ہے تو ان کو بھی تو ہوتا ہے اللہ کو یہ بات کہہ کہ مومنوں کی غیرت جگانی پڑ گئی ابنے کے نکاب مومن کا کل سرمایہ اس کی غیرت مومن کا کل سرمایہ غیرت غیرت گناہ سے روکتی ہے کہ تیرے جیسا اتنا بڑا عظیم آدمی ایک چھوٹی سی عورت کی پشاپنا پر مر جائے گا تیرے جیسا اتنا عظیم آدمی ایک گندی شراب پیے گا تیرے جیسا اتنا عظیم آدمی اب تیسی کی چوری کرے گا تیرے جیسا اتنا عظیم آدمی اب حیرت پھیر کرے گا اس کی غیرت کو جگا کے جساں مومنوں کی غیرتیں جب جاگتی تو مومن کوئی گناہ نہیں کرتا وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ابنے کے ایب نے کہا سب سے قیمتی ہمیت خون کا کرم ہونا گرمی کھا جانا پلٹنا چپڑنا چپڑ کر پلٹنا لہو کرم رکھنے کا ایک بہانہ مومن کے اندر کی تربیت جو ہے وہ اس کی گرمی ہے اگر گرم نہیں ہے مومن وسیلہ نہیں ہے امپرسیب نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور مرد بھی نہیں ہے مومن نہیں ہے وہ مرد بھی نہیں ہے مومن کا اپنے دین کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے اپنے عمال کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے اپنی بیٹی بہو کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے اپنے مال کے بارے میں ایک طرف سے اور تیز گرمی ایمان اور یقین جب دونوں ہی کچھے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کچھے کا آگ نکلتی جو کل جہان میں پھیل جاتی ہے یا اس آگ کی حرارت سے بڑے بڑے برجی ٹھنڈے گرم ہو کے ایمان لیں گے یا پھگل کر ختم کر دیے جائیں گے ہمارے ایمان کی گرمی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہمارے ایمان کے مقابلے کے اندر کوئی نہیں آ سکتا مومنوں کے ایمان آخری وقت گرم ہونے چاہیے مومن کبھی تھنڈا نہیں ہوتا مومن کی ہمیت اور غیرت رات کو سوتے بھی جاتی ہے اس کا مومن کا آنکھ سوتی ہے مومن کا قلب نہیں سوتا اور اس کی رات کو دل بھی جاتا رہتا ہے اس کی آنکھ کو تو نید آتی تھکن سے مگر اس کی قلب کو نید نہیں آ سکتی آپ ایسی گفلت کے سوئے ہوئے ہیں آپ کی تحجر کے وقت اور بھجر کے وقت آنکھیں نہیں کھول لیں یہ کیسا مومن ہے یا رو یہ کیسا مومن ہے یارو یہ کیسا مومن ہے اللہ 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 لوگ کہتے کاش سفیت کا رہبانیت کا درس دیتے ہیں کونسی سفیت کونسی رہبانیت کس تو سفوف کی تم بات کرتے ہیں جو سر جو کھانا چکھائے جو کٹے ہوئے بندے کو کہہ دے کہ اپنے سر کو کٹ لو کٹوالو ہمیشہ وہی سر کٹا ہے جو کھڑا ہوتا ہے جو چھک جاتا ہے اس کو کٹا کون ہے اس کو کٹا کون ہے جھکے ہوئے سروں کو کوئی نہیں کٹا کٹا ہے کھڑے سروں کو میں کہتا ہوں تم سے تکبر تو اچھا پو جہر کیا تھا اس نے کہا یا سینے کا کون چڑھا ہے اس نے کہا کاشتکار انہوں نے کہا شکر ہے عبدالعب نے مسود سر کٹا ہے اس نے کہا شکر ہے مدینہ کے کاشتکار گھٹیا لوگ نہیں ٹریڈر ٹریڈروں کی قوم کا ہم یہاں پر بزنس مینوں کا بندہ بچہ ہے جو آج میری گردن کٹے گا بلہ شبہ میرے اُڑتا ہے ہم کاشتکاروں کے ہاتھوں نہیں کٹے کٹ رہے اور اس سے کہا مومن مومن اس قدر گرم ہوتا ہے فرمایا مومن کٹ کر دل کٹ جائے اور اس سے کہا ذرا نیچے سے رہ کر گردن یہاں سے کٹنا یہاں سے رہ کر گردن کٹنا پتا چلے کہ مجال کا گردن کٹ لی یہ مومن ہے اور مومنوں کا تو ہوگا ہے دماغ رہا مومنوں کی تو کرتی دنیا دبا مومن تو سر اپنا کٹانا نہیں چاہتا آپ سے تو چھپو جار ہے جو کہتا ہے میرا سر بلند رہے امام حسین کا سر نہیں کٹا تو سر بلند تو رہا آپ کو ایک دو لوگ نہیں علی اسکر کا سر بھی یاد نہیں ہمارے ہاں تو بچہ کا بھی سر جو نہیں جھکتا وہ بھی کٹ جاتا ہے وہ بھی حلق میں تیر کھا کے مرتا ہے جس کی جو بول نہیں سکتا نا ہمارا وہ بچہ بھی تیر کھا کے مرتا ہے جس کی جوانی نہیں ٹھوٹی وہ بچہ بھی تیر کھا کے مرتا ہے ہمارے ہاں تو پوری تاریخ ہے شہادتوں کی ہاں کی خون کی ہاں کی ہم تو کٹتے ہیں ہم یہ کرنے کے لئے جہیاء تم کو سو سنو تم زندہ تھے تم نے کاشف علی کی بزدلی کو بچا لیا میری بے ہمیتی کو بچا لیا میری بے مانی اور میرے بے یقینی کو بچا لیا مجھ پر پردہ ڈال گی تمہاری شہادت تم نے مجھے ظلیل ہونے سے رسوار ہونے سے بچا لیا آج میں اپنی نظروں میں بھی نہیں گیا تم شہید ہوگے امت کا فرض کفایاد آ کرتے ہوئے تم شہید ہوئے ہماری پوری امت کی طرف سے تم چلے گے مگر ہمارے سر بلند ہیں تم کہہ گے کہ بلے ایک چھری ہی کیوں نہ پھینکو پھینکو ایک تنکر ہی کیوں نہ دشمن کی طرف پھینکنا ہے پھینکو کچھ بھی کرنا پڑے تھوکنا پڑے تھوک دو لیکن تم اپنے مومن کا دل بھی آخری وقت میں دھرکتا ہو تو اپنے دھرکتے دل سے کہو اٹھ اور دھرک اور خدا کے نام پر دھرک اور محمد کے نام پر دھرک اور دھرک کے انتعافروں کو دکھا کہ ہم دھرکتے رہیں گے تمہارے سنوں میں کے سامنے آگ لگاتے رہیں گے وہ لاتھی تھی وہ رات کو ایک پہلو میں لگ نہیں ہوا وہ اس لاتھی سے اس نے پوچھا اللہ نے پوچھا یا موسیٰ ماتل کا بھی یمینک تیرے ہاتھ میں موسیٰ ہے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ یہ میری لاتھی ہے اور میں اسے کیا کرتا ہوں یہ اس پر میں سہارا لگاتا ہوں سنو اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لئے اسے پتے جارتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں سنو پھر کیا ہوا واں بھی یا موسیٰ سموہر بھی اس لاتھی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اللہ نے پوچھا ہوگا یا موسیٰ اس لاتھی کا تو کیا کرتا ہے اس نے کہا اس لاتھی کا میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر کے درد کے پتے جارتا ہوں میں اپنے دل کے درد کے اندر کے پتے جارتا ہوں اس لاتھی کے اندر سے میں نے ہزاروں خابیدہ انسانوں کو بیدار کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ ہزاروں کو جیسے موسیٰ کی لاتھی بھکی اور پھینکنے کے بعد وہ موسیٰ کی لاتھی اٹھی اور وہ اس نے جادو گروں کی آنکھیں کھول دی بے اینے ہی یہ لاتھی گری ہزاروں مسلمانوں کو ترپا گئی کورو فلسطینیوں کو آگ لگا گئی ہم جیسے لوگوں کو یہاں پہ گھر پیٹے آگ لگا گئے ہمارے لیے کیا نیمتیں دنیا کی نیمتیں ہیں ہمارے لیے کھانے کیا رہمیت رکھتے ہیں اور نرم دستر کیا چیز ہیں ہمارے لیے یہ اے سی اور یہ نرم دستر کبھی سونے کا قابل نہیں رہیں گے جاتا ہوا بتا گیا کہ سوپے پر بیٹھا ہوا آدمی بھی آخری وقت تک دشمن سے جمل لگ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی اور لاتھی کو مار کر مار دے گا کنکر ہو تو کنکر فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میرے ہاتھ میں لاتھی ہے میں اسے سہارا لیتا ہوں تیرا آخری سہارا یا یا یہ لاتھی ہی تھی جیسے موسیٰ کی تھی تُو نے اس وقت کسی کو پکارا لی تُو نے آخری وقت میں اپنی لاتھی کا سہارا لیا یا یا تُو نے اپنی آخری لاتھی کا سہارا لیا تیرے ہاتھ نے کلاشن کوف بندوق مزائل کوئی ڈراؤن حملہ کرنے کے لیے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھی تیری ہاتھ نے آخری وقت میں اس لہاتی کا سہارہ لیا اور اس لہاتی کے ذریعے سے تُو نے دنیا کو اٹھایا جس طرح جادو گرہ کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پھر اس نے اپنے خاموں اور لیکن پھر جب وہ نامید ہو گیا اس نے بڑا کہا اس قوم کو کہ اٹھو اٹھو یہ حانیہ مارا گیا یہ نصر اللہ مارا گیا اور کل پتا چلا پرسو پتا چلا پرسو کیا ہوا پرسو حزباللہ کے بھی دوسرے لیڈر کو گھر جا کے مارا ایک غم سنیوں کو دو ایک غم شیعوں کو دو ان سے کہو تم بھی کافر تم بھی کافر ان کے اندر فرقہ واریت کرو اور ان کو دولوں کو مارو نہ ہاتھ باندے والا بچا نہ ہاتھ کھولنے والا بچا کار کے رکھ دیئے مسلمانوں کے ہاتھ نہ تمہارے کھلے گے نہ تمہارے بل ہوں گے ہم تمہارا کوئی بھی رہنے نہیں دیں گے یہ پیغام اسرائیل کا فوری دنیا کے نام آیا اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر ہمیں یہ پیغام دے کر تم ہمارے خون کو گرماتے ہو ہمیں پیغام دے کر ہمیں حمیت دلاتے ہو ہمیں غیرت دلاتے ہو اے ہم تو شرابوں کے نشے پی کر سو گئے اے ہم تو عورتوں کی تمنہوں کے اندر زندگیاں کھو گئے اور یہ دینِ محمد پر کام نہیں ہو رہا سعودی عرب میں یہ دینِ محمد بن سلمان پر کام ہو رہا ہے یہ دینِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام نہیں ہو رہا یہ دینِ محمد بن سلمان کے دین پر کام ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر اور جو ایک دو ملت تمہارے لیے اٹھے تم ان کو تظہیق کا نشانہ بناو اور انہوں نے تمہارے اندر ہی مدخلی نامیوں کا اگروب دعا ہے بقاعدہ تو تو انہوں نے منت کرکی یہ سعودی عرب نے گروہ بنائیا اور اس پر پیسہ لگایا دولت لگائی اتنی دولت لگائی کہ وہ حکمرانوں کے اخلاف بولنے اور سننے پر ببندیاں اور اس کے بارے میں آئیتی حدیثیں لاتے ہیں اتنی تھی موٹی کتاب اس سے لکھنی مدخلی نے ربی مدخلی نے وہ عبدالعزیز بن باز کا ہی شکلت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے اور انہوں نے پورے مزاق اڑایا اور کہاں شکر ہے ہمیں راحت ملی ایک اور دنیا سے رخصت ہو گیا آپ جی دیکھیں کہ آپ کے علماء نکھ رہے ہیں علماء فیس بکوں پہ جنگیں جاری ہو گئیں سوشل میڈیا پہ جنگیں جاری ہو گئیں ادھر سے مجاہدین علماء ان کے خلاف ادھر سے وہ بیدین مولوی بکائیہ مسلم سہیونی ہیں مسلمانوں کے اندر یہودیوں کا ایک گروہ جو پیدا کر دیا ہے وہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ آپ کے اندر کوئی طرف اور ہمائی ہمیت نہ تیاری کرو نہ ان کے بارے میں کوئی بات کرو میں نہیں کہتا جا کر جس طرح سے جنگ لڑی جا سکتی ہے مگر کوئی آغاز بھی تو ہوتا ہے کسی کام کا نماز ننگے دھنگے اور دے وضو اور ناپاک ہو کے نہیں پڑی جاتی نماز کے لیے وضو ہے شرائط ہے قبلہ ہے ہر چیز ہے لیکن یہ جہاد اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کرنے کی کوشش کا نہیں ہے ہو گیا ان پر تو مسلط ہوا نا ان کا تو مسئلہ آور ہے ان پر تو مسلط ہوگا وہ ہمارے ہی ایک بازو ہیں اس بازو کا جب اس بازو کے اندر درد ہے تو اسی بازو کو دبایا جائے گا نہ کہ اس بازو کو دبایا جائے گا مگر کیا مسلمان ایک جسم کی مادہ نہیں ہے کیا مسلمان ایک جسم کی مادہ نہیں ہے مسلمان ایک جسم کی مادہ نہیں ہے اور لیکن نبی کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مادہ جس کا ایک جساں درد کرتا تھا پورے جسم کو باقی کو درد محسوس ہوتا ہے ہمیں دردی کوئی محسوس نہیں ہوتا کاروبار ویسے چل رہے ہیں ہمارے ہاں ٹی وی شو ویسے چل رہے ہیں ہمارے ہاں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں فلم انڈسٹری کا رونا رویا جا رہا ہے ویسے ہی پوسٹوں پر پوسٹے ہو رہے ہیں چار پانچ دس دن پوسٹے کرو برگر نہیں کھانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اپنے دل کو اتمران دیا اور فلسطین کے حق میں تم نے کی ایف سی کی رپورٹ اور ایمپکڈونل کو چھوڑ چار کے ہارڈیز لے لیا اور لاکھیں بندو یہ کیا ہے یاشی کا ایک سمان بند کرتے ہو دوسرا سمان کھول لیتے ہو ایک دروازہ فہشی کا بند کرتے ہو دوسرا دروازہ فہشی کا کھول لیتے ہو یہ مومن کس طرح کے مومن آگئے اس دنیا کے اندر وہ اٹھا اور وہ ناومیر ہو گیا اسے دیکھا کوئی خطف نہیں چلا کوئی گوڑی نہیں چلا اسے دیکھا کوئی مسلمانوں کا شہین نہیں چلا تو اسے چلائی پھر اپنی لاکھیں اسے چلائی پھر اس کے اور پھر دیکھا جب مکام کے اندر دھماکہ ہوا تو کیا ہوا گبار ہی گبار ہو گیا ہر طرف گبار ہی گبار ہو گیا وہاں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں بچا نہ امیدیں بچیں نہ ٹوٹا ہوا بازو بچا نہ وہ انگلی جو آخری وقت میں وہ ہلا رہا تھا وہ بھی نہیں بچا بس ایک سانسے اس کی چل رہی تھی جو گرم تھی اور اپنے امان کو گرم کر رہی تھی اس کے پھرپڑے چلتے تھے اس کے پھرپڑے چلتے تھے اس کی انگلی نہیں چلی اس کی آنکھ نہیں کھلی اس کا پوزو نہ ہلا اللہ اکبر اہلِ امان کے پھرپڑے بھی آخری وقت میں امان کی حرارت کو گرم رکھنے کے لیے اپنے خدا کے وجود پر دلیل دینے کے لیے پھرپڑے بھی آخری وقت آخر کھرکت مومنو اہلِ امان اگر کام کرے تو اللہ کے رسول کے لیے کرے پھپڑے اگر تمہارے گرم ہوا اور سانس کی آتی ہے ہوا تو وہ حرارت کو امان کی حرارت کو گرم کرے تو وہ پھپڑے ہیں ہمارے پھپڑے اس وقت دوسروں کے اس کے صرف پھپڑے بچے اس نے اپنی کٹی ہوئی املی کے ساتھ اپنا سارا کچھ گواہ لیا پہلے املی اٹھائی اور پھر کیا ہوا سب کچھ ہوا اور اس نے پھر دیکھا کہ امان کی حرارت کو اٹھا کر تمہارا بازو لکھا ایک عربی شائر نے وہاں پہ اور عجیب چیزیں اس نے عربی شائروں نے اور بڑی عجیب لکھی ایسی ایسی عجیب ہوئی تمہارا بازو ٹوٹ گیا ہے کہ دشمن کو دے مارو یہ بازو میرا کہ بھاگ نہیں کی کوئی جا نہیں اس سے کہا دشمن کو یہ ٹوٹے بازو کے ساتھ میں ماروں گا اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ ماروں گا کہ ایک لمحے کے لیے اسے سوچا ہوگا ہے اور کچھ نہیں وہاں پر کیا بچا اس کا گھر نہیں بچا وہ گھر بچا وہ گھر بچا دیکھ کر دنیا بچ گئی مگر وہ خود نہیں رہا مثال کیا اللہ نے لکھایا کہ دنیا بچ گئی آج بھی دنیا میں تمہاری دنیا بچ جائے گی اگر گزدلی لکھاؤ گے خود فنا ہو جاؤ گے خود فنا ہو جانے میں ہی بکا ہے اللہ نے اس نے اپنے دل کے اندر وہ دیکھا برکیف اس نے پھر آخری وقت میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مومنوں اگر قیامت کا دن تمہیں پتا چاہ جائے صبح آ رہی ہے اور شام کو تمہیں کوئی ذرخت کی تہنی لگانی پڑ جائے کہ یہ پھل دے گی تو نیکی کا یہ کام مرتے مرتے کر جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ کا بیٹا آخری وقت میں وہ لکڑی گار گیا قیامت کی صبح تو آ گئی آپ کا بیٹا آخری وقت میں لکڑی گار گیا یا رسول اللہ اوہ میرے خدایہ یا یا تم نے آخری وقت میں بھی لکڑی گار دی تم اپنے مشن سے نہ ہلے تم اپنی جگہ سے نہ ہلے تم نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے اپنی بچیوں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا تقریر کیا کرتی اس تقریر سنو اس کی جا کر کے جو خط اس نے لکھے وہ دیکھو اور اس نے اپنے کمرے کے اردگرد اپنی ایک اس نے لگا لیا اور اس نے کہا کہ وہ میں دیکھتا ہوں دیکھو اس نے شیر کیا لکھے ہیں آپ کے گھروں کے اندر کیا لگے ہیں جی آئیتا لکرسی لگی ہوئی ہے یہ اللہ حکم لگا ہوا ہے یہ کھانا کا پاکی تصویر لگی ہے غزہ مومن کے سامنے وہ آیت میں وہ حدیثیں ہو چاہیے کہ تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم جب موت کا آخری وقت آئے گا یہ دراتی ہیں کوئی شیر آپ کے گھر میں لکھا ہے جو آتا ہے یہ مدینہ شریف سے لے کر آئے ہیں مدینہ کا گلاف کی تصویر ہے یہ حجر اسور کی تصویر ہے چومتے ہوئے یہ افلانے کی تصویر ہے یہ تصویریں ہیں ہر شیر کا دن گل پڑ جائیں کی تصویریں ایک شیروں کی تصویر کہتا ہے کہ تمہیں میں اتنا بات یاد رکھنا کہ مجھ یحیٰ کو تم زلط کا جام پلا نہیں سکتے اور اگر میں اپنی انقلاب میں اپنی قوم کے لئے اللہ تسے روشنی مانتا ہوں اور یہی کافی ہو جائے گی میں ایک عزت کی زندگی کاشک ہوں جس میں نہ قید ہو نہ دہشت ہو نہ بندے کی تحقیر ہو اگر میں عزت کو تھام کر گروں گا تو یاد رکھنا میری عزت کو تھاما ہوا خون کرم اور لوگوں کو جگہ دے گا اور لوگوں کو جگہ دے گا یہ اسے اپنے اس وقت شیر لکھے ہوئے اور اس نے اپنے پورے جسم پر دیکھ لیں اور اس نے پھر آخری وقت تک جو اپنا کیا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور خات میں جو لکھا ہے اللہ 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 سنو آخری جو خات لکھا اور اس کے در لکھا خات پڑھنے والا جو اس نے لکھا میں نے کہا واہ کمال کر دیا تم نے خات کا فرمایا دنیا سے تو وقت مت رکھنا کہ وہ تم سے انصاف کرے گی اے فلسطین تم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا کہ جس طرح دنیا تمہارے علم اور کرپ پر خموش بھت بنی رہی تم خود انصاف بن جاؤ فلسطین تم خود انصاف بن جاؤ اپنے دلوں میں فلسطین کا خواب سجا کر ہر زخم کو ہتھیار بنا دو اور ہر آنسو کو میت کا چشمہ بنا دو آنکھ سے آنسو بیٹا ہے نا فرمایا چشمہ بنا دو اور ان کے حلق میں کانٹیں بنے رہو یہ ہے دل کی تمنہ یہ ہے میری آخری دل کی تمنہ کبھی گلافے کابات ملتظم پر کھڑا ہو جاؤں تو خدا سے کہوں یہ دل کی تمنہ ہے میرے رسول اللہ مجھے کہیں کہ کاشف علی کور سی دعا تیرے لیے مانگوں خدا مجھ سے پوچھے ایک بات تجھ سے کہنی ہے کہ ایک کہنی ہے کہ مجھ سے ایک مانگ لے کاشف دنیا اور آخرت کے اندر میں اللہ سے کہوں یا اللہ تیرے دین کے دشمنوں کا مجھے ایسا حلق کا کانٹہ بنا کے رکھ دے انہوں کے لیے مجھے وہ تفاان بنا دے جو پلٹنا نہ جانتا ہو جو پلٹنا نہ جانتا ہو یا اللہ کاشف علی کو وہ کانٹہ بنا دے اور وہ تفاان بنا دے جو پلٹنا نہ جانتا ہو اور میں اس وقت تک پلٹ سکون نہ ہو جاؤں جب تک یہ دنیا جانتا ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور جب تک دنیا کے اندر آنے والی ساری خبروں کی جنتی ہم پر نہ ختم ہو جائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کفار کے دل کا اور ان کے حلق کا کانٹہ نہ بانجاؤں یا اللہ زندگی بے مسئلہ ہو یہ جینا بھی کوئی جینا ہے یا اللہ روز زلط کی موت ہم جیتے ہیں روز زلط کی موت ہم اٹھتے ہیں یا اللہ یہ کھانے یہ روٹیاں یہ پانی یہ کپڑے یہ جوتے یہ کوئی زندگی ہے خدا بندی عالم یہ کوئی زندگی ہے اللہ کہ ہم یہ جیتے ہیں کفر کا کانٹہ مجھے جانا ہے بہت بہت دور تلک مجھے جانا ہے بہت دور بہت دور تلک وہ جہاں تاب و نصب ایش میں ڈھل جاتے ہیں وہ جہاں تاب و نصب تھکاوٹ تھکاوٹ بھی ایش بن جاتی کہتا میں اتنی دور جانا ہے میری تھکاوٹ میرا تھک جانا میرا اللہ کی راہ میں پریشان ہو جانا کہتا یہ ایش کی زندگی ہے کہتا جب ایسی ایمان عطا فرما کہ مجھے تیری راہ میں تھک جانا اور کٹ جانا ایش لگے سنا دل کی آواز سے سنو میرے ایمان کے ساتھ میرے دل کی آواز سے سنو آسن عزیز نے نظم لکھی میرے پاس پڑھی ہے بڑے بیس پچیس سال پہلے جان دی اس سے جب اس سے پہلے نظموں کا مجموعہ مجھے جانا بہت دور بہت دور تلق وہ جہاں تاب و نصب ایش میں ڈھل جاتے ہیں اور جنت تھکاوٹیں اتر جانے وہاں جاتے ہیں اللہ نے کہا تھکاوٹیں ہو گئی تھی نا لو اہل ایمان یہ جنت پڑھی ہے وہ جو دنیا میں تم تھکے تھے آو تمہاری راحت کے سمان آو تمہارے سکون کے سمان آو تمہارے قرار کے سمان وہ مجھے کہتا ہے جنت تک جانا ہے مجھے جانا بہت دور بہت دور تلق وہ جہاں تاب و نصب ایش میں ڈھل جاتے ہیں وہ جہاں بچھلے ہوئے لوگ بھی مل جاتے ہیں وہ جہاں وقت کے ہارے تھکے مسافر آن کی آن میں بادشاہ بن جاتے ہیں خدا نے کہا میں بادشاہ بناوں گا چلے گئے سارے ماں چلی گئے یہ سب چلے گئے وہاں پر جہاں ملیں گے وہ سارے وہاں پر ایک آن میں دنیا کا فقیر آدمی ادھر موت ہوتی ہے ادھر موت ہوتی ہے اور ادھر مومن جا کے وہاں پر بادشاہ بنا گیا جاتا ہے جنت کا اللہ نے فرمایا دوز جس کا ارض سات زمینے اور سات آسمانوں جتنی تو چڑھائی ہے صرف چڑھائی ہے فرمایا اس آسمان سے اللہ کی نبی نے فرمایا دوسرا آسمان پان سال سال کی مسافت پر پنتی سو چار ہزار سال سال کی مسافت پر اتنا بڑا اور زمینوں کے نیچے تک چلے جاؤ فرمایا سات زمینوں آسمانوں کی فرمایا آن کی آن میں بادشاہ بن جاتے ہیں تخت و تاج تلق سلطنت و راج تلق وہ کہتا ہے اس تک جانا ہے جہاں تخت بھی ہوں گے ہورے بھی ہوگی عیش بھی ہوگی زندگی تخت و تاج تلق سلطنت و راج تلق جن کی خاطر یہ سفر جاری رہا آج تلق پھر مومن کو نشاہ دیتا ہے تھوڑا سا مومن کو تھوڑا سا نشاہ دیتا ہے دنیا کی عورتوں کی محبتوں اور ان کے حسنوں پر مر مٹنے والوں کو دیتا ہے ان کے لیے سب کچھ کار گزرنے والوں کو تلق دیتا ہے دیکھو کیا دیتا ہے جن کی خاطر یہ سفر جاری رہا آج تلق محفلے ہور تلق بیویوں سے تنگ آئے شوہر فرمایا وہ بیویوں تمہاری وہاں پر انتظار کریں گے جو روز کہتی ہے میرے شوہر کو تنگ نہ کر یہ چند دن کے بعد میرا مہمان بن جانے والا ہے محفلے ہور تلق نکری کسور تلق نکری کیس کو کہتے ہیں کسور قصر کی جمع فرمایا وہ جو چاندی کرس ہونے کے محل تیرے رفنے تیاری تیار بنائے ہوئے ہیں نکری کسور تلق رہتے این رہتے این تلق زمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلق کہتا وہ آنکھ نبی علیہ السلام جس کو دیکھ کر آنکھ ہماری کوئی سکون آ جائے گا ہمارے نبی علیہ السلام تلق رہتے این تلق زمرہ حضور تلق ہاں میری جان بہت دور تلق مجھے جانا ہے بہت دور تلق یہ یہ یحیاء کا اپنا ہے وہ دور تلق تو جائے گا اور دور تلق جانا بنتا ہے اس کا یحیاء کا وہ چلا گیا اور آج ہمیں یہاں پر وہ چھوڑ کر چلا گیا وسیعتوں کی وسیعتیں وہ لکھتا ہے اور وہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب ایک لکھی اور بڑی دردناک یہ سناوں ایسی زبردست کیا اس کی تشریح کر کے سناوں یہ ایک فریاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا دے سے آج اپنے ہی گھر میں وہ غریب العربہ ہے اے خاص آ ہے اس نے کہا پہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونی اپنے نبی سے کہیں کہ وہ اللہ کو منا لیں ہم بدکاروں کی دعائیں قبول کی ہونا ہے اے خاص آ ہے خاص آگے رسول وقت قبول دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا دیس سے اج اپنے ہی دیس میں وہ غریب الگرم نظم شاید نے لکھی اور اخیر کر دی اخیر کر دی اس نے کہا نبی علیہ السلام نے جس وقت پانچ دن پاک اپنی چادر میں لے لیا نا تو فرمایا اللہ مہا الہ اہلِ بیتی تو کہتا وہ چادر چادر نہیں تھی نبی علیہ السلام کی سنو وہ چادر کیا تھی اے قصائے پہمبر آواز دیتا ہے نبی علیہ السلام کی چادر اے قصائے پہمبر قبائے علی جو قبی علی کا لباس ہو گئی اے ردائے سر سیدہ فاطمہ علی کے لیے وہ قبائے ہو گئی فاطمہ کے لیے ردائے ہو گئی نبی کی چادر دیکھو بدے ایک سارے یہ چادر کے نیچے مگر اکیلے اکیلے کو کیسے نبی ڈام رہا ہے اے بائے جلی قدر دوش حسن حسن کی کندے کا رمال ہو گئی اے رجائے قتیل رہے نینوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید ہو گئی کہ کبھی شہادت مانگا سنتے جائیں اے قسائے پیمبر تیرے سائے میں پانچ قدسی اکٹھے ہوئے تھے کبھی جن کی نفاس کو وہ تقدس ملا جان بے لب ان سے پانے لگی زندگی جنہوں نے سانس لیتے تھے نا تو ان کی سانس سے ہم مردد جسموں کو بھی زندگی مل گئی اے قسائے پیمبر تیرا سائے بان کیا شفا بخش ہے کیا حجات آفری تُو مسیحہِ قلبِ علم آشنا کہتا ہے تُو ان دلوں کی غم کو بارے میں جانتا ہے جو ترپ رہے تو ان کا مسیحہ تُو مسیحہِ قلبِ علم آشنا تیری چھاؤں میں کوئی بھی تلخی نہیں اب اے قسائے پیمبر کڑی دھوپ میں اب سنیں آپ اسے اپنا اپنا پہلے تریف کی رسول اللہ کی کہ آپ کا دامنے رحمت کتنا اچھا ہے سب کو سکھ دے رہا ہے اب سنو کیا کہتا ہے اب بس آخری تکین بات ہے اے قسائے پیمبر کڑی دھوپ میں آج ہم بھی کھڑے ہیں دریدہ بدن کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ کھڑے آج ہم بھی کھڑے ہیں دریدہ بدن سارے مقتل میں پہلا ہے اپنا لہو اے قڑی مہیت پہ چار سو بے کفن اے قسائے پیمبر یہاں چار سو بے ردائی کا پھر گرم بزار ہے کوئی چھت سر چھپانے کو بلتی نہیں شہر میں صرف ملبے کی دیوار ہے اے قسائے پیمبر مقرر کرم پھر کرشما دکھا ختم آزار کر سوئے غزہ کرم کی درازی دیکھ دکھا اپنے دامن کی وسط کا اظہار کر اے قسائے پیمبر کڑی دھوپ میں آج ہم بھی کھڑے ہیں دریدہ بدن سارے مقتل میں پہلا ہے اپنا لہو اے قسائے پیمبر یہاں چار سو بے ندائی کا پھر گرم ہے کوئی چھت سر چھپانے کو بلتی نہیں شہر میں صرف ملبے کی دیوار ہے اے قسائے پیمبر مقرر کرم پھر کرشما دکھا ختم آزار کر سوئے غزہ کرم کی درازی دکھا اے اپنے دامن کی وسط کا اظہار کر شاید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شیر پہنچیا لیکن ابھی تڑپ گیا اخیر کر دی اس نے کہا لیکن ابھی یہ صرف پہنچتا اپنے چہدر رکھیں اس کو غزہ دکھ لے جائیں آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی حد نہیں ہے تو یہ حد پانچ لوگوں تا کیوں رہ گئی وہ بھی تو بچیاں آپ کی ہیں وہ بھی تو حسن آپ کے ہیں ان میں بھی تو علی ہے ان میں بھی تو حسین ہے وہ بھی تو فاتمائے ہیں یہ کیوں چادر اگر تک ہو گئی یہ بڑھاں بھی دی اللہ کے رسول اس چادر کا کچھ کریں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نہیں تویکھو کہ آپ اپنی چادر کو سمیٹ لیں گے اے قصائے پیمبر کڑی دھوپ میں آج ہم بھی کھڑے ہیں دریدہ بدن سارے مقتل میں پھیلا ہے اپنا لہو ہے بڑی میتیں چار سو بے کفن اے قصائے پیمبر یہاں چار سو بے ردائی کا پھر گرم بازار ہے کوئی چھت سر چھپانے کو ملتی نہیں شہر میں صرف ملبے کی دیوار ہے اے قصائے پیمبر مقدر کرم پھر کرشما دکھا ختم آزار کر سوئے غزہ کرم کی درازی دکھا اپنی دعون کی مصد کا اظہار جاتی اس سے زیادہ دردناک شہروں میں کوئی دعا نہیں کی جا سکتی اور آخر دعوانہ میں قلب مصدرگ مچھلی کم تڑپتی ہے میں زیادہ تڑپنا ہوں یہ مسئیبت یہ ہوئی مولانا عیسی حاک مرہوم کے دل میں درد تھا علم تو پتہ نہیں وہ کن کو دے گئے جاتے وقت اٹھا کے وہ جو پیالہ درد وہ اپنے سینے سے نکال کے میرے سینے میں ڈیل گئے یہ سارا انہوں نے کیا میں ان سے کہتا ہوں ساتھ جی کم علم ہی رہے جاتے ہیں یہ درد کیوں آپ دے گئے مجھے تو عالم اسلام میں مسلمانوں کو ایک کانٹا بھی کہیں چوبے نہ میری نید حرام ہو جائے میں اس طرح نہیں رہ سکتا آپ کو پتہ ہے میں پچھلے دنوں سے کوئی جمعہ نہیں پڑھا رہا بند کر دیئے میں نے جمعہ لیکن اب میرے دل ضمیر نے کہا ممبر رسول ہے اس ممبر پہ بیٹھ کے یحییٰ کا حق ادا کر دے تیرا یار وہاں پہ مارا گیا تیرا بڑا بھائی وہاں پہ مارا گیا تیرا امیر مارا گیا تیرا اصلی لیڈر تیری اصل قیادت وہ ہے وہ مارے گئی کاشم کو غم کر وقت کا حضرت عمر کی طرح کا بندہ مارا گیا یار تو کہتے ہیں جب خالد جانباز مرا تھا حضرت عمر کسی کو مید پہ رونے نہیں دیتے تھے کہتے ہیں زیادہ نہ رو آرام سے بیٹھے رو سبر کیا کرو جب کوئی ہے پر جس دن حضرت خالد بن ولید کی موت ہوئی نہ عورتیں روئی پوچھا ہوا کیا کہتے ہیں خالد کی موت حضرت عمر نے کہا رو نہیں دو آج بنتا ہے مسلمان ہو کا رو نا خالد مر جائے تو پھر عورتوں کو رونا ہی چاہیے حضرت عمر جیسا بندہ بھی پکل جاتا ہے مجاہدین بہت بڑی ہیں اتنے بڑے یہ لو ہو گئے اتنے بڑے نہ کوئی مولوی نہ کوئی مفتی نہ کوئی عالم کوئی بندہ ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے یہ بہت بلندہ ہے یہ ایک گولی پیچھ لائے نا یہ صرف مٹی کا ایک کنکر ہی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیں یہ بہت بلندہ ہے غزہ کو غزہ نہ کوئی بندہ سمجھیں وہ اس وقت ڈریکٹ جدن جانے کا راستہ بنا ہوا ہے جاؤ رہے ہیں دنیا جاؤ رہے ہیں فلسطینی ان کی قسمت میں بیت المقدس سے جا رہے ہیں بیت المقدس سے جا رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ سبحان اللہ علیہ السلام پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ ٹاک لے گیا بلکل پاک ہے وہ رب جو مسجد اقصہ سے لوگ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے یہ وہ جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی براج کو ہی جا رہے ہیں سارے دیکھیں گے آپ اپنے رب کو جا کر خدا نے قرآن میں کہا ہے کچھ ہم سے وعدہ نبا گئے اور کچھ بیٹے فامین ہوں کچھ ان میں بیٹے ہیں اور خدا کی طرف وہ سفر کرنے والے ہیں کچھ دماغ ہے کچھ سفر ان کی طرف کرنے والے ہیں اس لئے یہ میرا دل تو آپ یہ سمجھیں نا میں اپنے دل میں صرف اور صرف مجھے کچھ نہیں پسانے یہ کتاب میں میں نے پڑھی ہے یہ جو مناظرے سیکھے جو کوئی سیکھا آج تک یہ ہے صرف جہاد کے لئے بھائی میں اب کار نہیں سکا جا نہیں سکا کوئی بیج بوجھوں گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہت دکھی جسے جہاد ہوا نا افغانستان کا تو مولانا صاحب کو میں اس صبح جب گیا تھا مولانا صاحب مسئلہ میں بے قرار کرے کہا حجوم اے دو صرف کوئی مسئلہ نہیں مسلمانوں کو چاہیے چلے جائیں جا گے اپنے دین کو بچائیں میرے سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نہ یہاں پہ آئے بہت گرم ان دنوں کے خطوے جہاد کے اوپر انہوں نے دیئے ٹھیک ہے نا اور وہ خود بڑا روتے تھے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے گولی چلانے نہیں سکھی میں نے سارے جمعہ کے اندر کہا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کام زکا اسلحہ تو مومن کو چلانا نہ چاہیے تو پھر ایک آدمی ان کو ایک جگہ لے گیا اور ان سے انہوں نے کہا یار گولی ایک تو مجھے چلانے کے لیے نہ مجھے سکھا دو ایک گولی تو نے اپنے ہاتھ سے وہ چلائی اور کام زکا میں اللہ کو یہ تکوں گا کہ میں نے جہاد کے لیے کوشش کی تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیئے رنڈیاں توایفیں کنجر آگئے شراب کی بوتلیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگئی اور کہ وہ ادھر بھی ناج کانا ادھر بھی ناج مسلمان عیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے آخری اپنی جوانی میں لاتھی پا کے اسا ہے کہ بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا مومن کو بتایا کہ اسا کہ بغیر کوئی جمع نہ پڑھائے سوٹیس ہاتھ لے کر اپنے آئے اور نبی علیہ السلام جب جاتے تھے جب اپنی عید کی نماز پڑھانے کے لیے آگے آگے ایک آدمی کے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوتا تھا اور وہ جا کے نیزہ عید گاہ کے اندر گار دیتا تھا رسول اللہ کے مسئلے کے سامنے سترہ لکڑیاں رکھتے ہیں پھرتے ہیں سترہ رکھنا چاہیے آگے کوئی چاہ آگے رکھنا نمازی نے نبی کے آگے سترہ نیزہ کا ہوتا نبی کہتا جنگ نبی جنگ کا نبی ہے کس نے آپ کو کہہ دیا رحمت جنگ بزاتے ہیں خود ایک رحمت ہے ایک ظالم کے ہاتھ سے بندوق چھین لینا یہ کتاب آگئی ہے جو میں نے کہا تھا کہ میری زندگی کو بدلنے میں اس کا بڑا کردار رہا ہے غم ہو تو ایسا لے جائیں پچاس کی یا سو کی یہ لے جائیں اور بھی پھر آ جائیں گی باقی وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچائیں کتابیں ہم نے گروپ میں شیئر کر دی پی ڈی ایف کی شکل میں جائیں بزار سے دو سو روپے پی ڈی ایف میں نکال کے کپی آپ کو دے دیں گے گناہ خرید کے لانے کھانے پینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا دوسرے شہروں میں جانا یعنی سارے کام دنیا کے بزاروں سے کپڑے لانے جوتے لانے گروسری کرنے ہر شہ بجلی کے بل جمع کرانے روز نوکریوں پہ جانا سارے کام کرنے ہیں یہ آپ ہمیں بیجیں یہ آپ بیجیں میں نوکروں تمہارا میں نے بتا دیا بس تم کو دل کرتا ہے نکال کے پڑھ لینا نہیں دل کرتا ہے اس کی ہزار پہ دے کے خدمت کرو اسے کہا مفتی صاحب دعا لکھ رہے دین کے نام پہ پیسہ نہ صرف ہوتا کیوں ایشیوں پہ پیسہ صرف ہوتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ بے مصرف ہے دین کے نام پہ کوئی نہیں اللہ پوچھ لے گا ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ملک کو بھی اپنے مضبوط بنائے تاکہ کل کوئی آپ یہ سلام کا قلعہ اس کو بنا دے اللہ تعالیٰ بس یہ باقی شکست ہونی ہے آخری بات آپ کو سناو یہ شکست ہونی ہے ہوئی جانی ہے اللہ کے نبی نے کہا خیر مکہ مدینہ تک چلے جانا ہے انہوں نے اندر نہیں جا سکے گا دجال سعودی ربی قبضہ بھی آ جانا ہے سارا پاکستان بھی سارا قبضے میں آ جانا ہے دجال پہ ہندوستان قطر امارات ایران شان مصر ٹیونس لیبیا ترکی لبنان انڈونیشیا سب اللہ کے نبی نے ہو جائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پھر آسمان سے گیبی چب تمہاری مدد فرمائے گا زمین پھر ایسے ہو جائے گی کہ ایٹ یہودی بھی نہیں رہنا یہ بھی ہمیں خوشکبری دے دی یہیہ کی ماری ہوئی چھڑی جائے نا دجال کی طرف جا رہی ہے بس اس کو وقت لگنا ہے دجال کو ابھی موقع ملا ہوا ماری چھڑی وہ یہاں سے چلے گی صدیوں جانی ہیں اخیر بعد میں مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے سارے یہودی دنیا سے ختم کرنا ہے تو بے فکر ہیں یہ خوشکبری اللہ کے نبی دے گئے ہیں کہ تم لوگ اپنی جگہ پر قائم رہنا ہلنا نہ اپنی جگہ سے اللہم صلی على محمد وعالی محمد کمہ صلیتا اللہم بارک علا محمد وعالی محمد کمہ بارک علا ابراہیم وعالی محمد اِنَّاکَ حمید و مجید